جس میں میں اپنے گورو پونڈ گاتھا کو اپنے مہا پرچوں کے بلگانوں کو پڑھتا ہوں حجن کرتا ہوں تو ایک ایک شرین کا روم روم بھجائیں پھڑکنے لگتی ہیں یہ خون میرا اُبال مارنے لگتا ہے اور پھر مجھے دکھ ہوتا ہے گرانی ہوتی ہے کہ آج سناتن دھرم کے لوگوں نے اپنے مہا پرچوں کی بیراسم کو بھلا دیا ہے آج مہا دیو کا چھینہ چھنی چھنی ہو جاتا ہے اس بات کو جانتے کہ آج آج یوگیوں کی تپس سے آسٹری دھوگیوں کی سینگاہ بن چکی ہے ہاں پاپ کرنے لگے ہیں لوگ پاپ کمانے لگے ہیں اس لئے سجنوں میں نے کہا جس ہندو نے نبڑی جا کر نچتروں کو دی ہے سمجھا جس نے ہنگیر کا وکس چیر گھوکو دی ہے پاونگرگا جس نے ساگر کی چھاتی پر پاسانوں کو تہر آیا ہے ہر برک مان کے پیڑا کو جس نے اتیار بنایا ہے جس کے آریوں نے اُدھوش کیا کلونتو بیسو ماریوں کا جس کا گورو کم کرتے چکی راوڑ کی سوڑ مہی لنگا جس کے یکیوں کا ایک ایک خب سو سو پتروں کا جنگ رہا جس کے آنگن میں بھیا کران دھرپت پر ساکتا جنگ رہا جس کے پاونتن کی تندے رچنا ددیج نے کی جس میں راگو نے بند 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 جس میں اپران پرتشتہ کی ستیوں نے جوہر کنڈوں میں کود پور جس میں بھر دیا ستو گروہ کود پتروں میں جس میں بلدانی بھر دیا تک وہ ساتھ ساتھ ہندو جیوان کے آسمان نہیں ماتر ہو جائے گا اس کے گنگا دھرچی سنکر کیا لے سمادیس ہو جائیں گے اس کے پنچ کر اس کے پیار کیا گرچ ماتر ہو جائیں گے اس کے گنگا کجل کیا نالوں میں بہ جائے گا یدی تم ایسا نہیں چاہتے تو پھر تم کو جھگنا ہوگا پھر سے کہہ رہا ہوں یدی تم ایسا نہیں چاہتے تو پھر تم کو جھگنا ہوگا اپنے سنات اندھاروں کو اپنے ویراست کو سری رام کی مریادہ کو سری کرسل کے گیان کو اپنے مہا پچوسط گیانیس ورک کو آج سنکرہ چارجی مہاراج جی کو چار سو بیگو کو اپنی جدوں کو مہا بھارت رام دیج مانس رامائن گیتا اپنے بھائی کو تکھارا پرانوں کو آپ کو جاننا ہوگا اپنے جیون کو اپنے ساتھ کرنا ہوگا اپنے جیون کو سرک مہان بنانا ہوگا نسا تیاگو واسنا تیاگو ہنسا تیاگو مانسا ہار تیاگو جوا تیاگو ادھارم چوری اور پاک ہنسا تیاگو چوری بھیمانی تیاگو بھرچہ چار تیاگو اور سچا کرم کر کے جیو اور جینے دوں کی بھاؤنہ لے کر چلو live and let live تو بھاکوان کا بھکت بنوگے تو چڑھ بھرت جیسے بھکت جب بنوگے تو آپ کا بلی نہیں کو دے پائے گا سوئن کا لیہاں کا اگر کے اٹھ جائے گی سوئن ماں بھاکوٹی آدھتک کی جگہ جنی ماں مہادرگا ماں پاربان پرمیسنی ماں پاربان سائیچا ماں سکو شاموری پرکٹ ہوگے تمہارا رکشن کرے گی تمہیں بتائے گی بھاؤن کہتا ہے کون کہتا ہے کہ پرکٹ نہیں ہوتے پرہو کون کہتا ہے کہ دیدار نہیں ہوتا ارے انسان کو خود ہی طلبگار نہیں ہوتا اسے پانہ ہے تو دھو اور پرالات انہوں پہلے نیوہی پھنوے سینر سنگھ کا آوتار نہیں ہوتا آوتار نہیں ہوتا آپ میں کوئی جھانسی کی رائی یا رانی ہو سکتی ہے کوئی میرہ ہو سکتی ہے کوئی سہجو ہو سکتی ہے کوئی سلوہ ہو سکتی ہے کوئی میتری ہو سکتی ہے کوئی گاہ کی ہو سکتی ہے لیکن تب جب اپنے گیان کو پاؤ میں یہاں سمیہ پہ دید کرنے نہیں آیا ہوں مجھے بہت کچھ میرے پاس ہے مچاتا ہوں سمیہ بہت کم ہے میرے ساتھ پیڑا ہی ہوتی ہے اتنا بھرا ہوا ہے ساس گنٹھوں کا گیان ساگر ہے جب بھی میں اس میں گھوٹا لگاتا ہوں ہر بار ایک نیا راچہ نکل کر آتا ہے انیکو راچے جیسے ساگر میں موٹی ہیں انیکو درلہ پرطن ہیں ایسے ہی گیان کا ساگر ہے ہمارے سامنے جو رکھا ہوا ہے اس لال کپڑے میں باند کر اس میں جب جب گھوٹا لگاتا ہوں اتنے رکھ نہ ہوتے ہیں اور یہی من ہوتا ہے جس میں بکھے بھنا کیونکہ آپ کے پاس ایک گیان ہے میرے پاس ایک گیان ہے آپ نے ایک گیان مجھے دیا میں نے آپ کو ایک گیان دے دیا دونوں کے پاس دو دو گیان ہو گیا لیکن جنسار کا جو دھن ہے اچمی ہے آپ کے پاس دس روپیہ ہے آپ نے خرچ کر دیا میرے پاس دس روپیہ میں نے خرچ دیا بچا جی رو لیکن سرسوٹی کا جو گیان ہے آپ کے پاس چار گیان ہے چار گیان میرے پاس ہے چار گیان میں نے دیا چار گیان آپ نے دیا اور دونوں کو پاس آنکھ ہاتھ ہو گیا سرسوٹی کا دے یا گوا گیان بڑھتا ہے لکشمی کا دیا ہوا دھن خرچ کرنے سے دھٹا اس لیے گیان کو باٹو ہمارے برو جی نے کہا سنتوچی نہیں کرتا میں نے دیکھا کی لوگ لینے سے کتر آتے ہیں یہ ہمارے سامنے بچے ہیں وکاس مصرہ جی پرکاپ گر سے آئے ہیں آیان جی بہت اچھے پریبار سے ہیں برامن پریبار سے کاسی بھی سنات سے آئے ہیں بہت اچھے پریبار سے بڑے دیپی پریبار سے سب کو میں کہتا ہوں سیکھو جاکو اور اپنے دیش کے لیے اپنے دھرم کے لیے یہ جیون مہان ملا ہے کچھ کر جاؤ ہو گئی پیر پرمسی اب بگھلنی چاہیے اس ہمارے سے کوئی گنگا نکلنی چاہیے ہنگامہ کرنا میرا حصل نہیں لیکن ہڑھار میں اب یہ صورت بدلنی چاہیے اب یہ صورت بدلنی چاہیے اب یہ صورت بدلنی چاہیے اسی لیے اتنی دور دور یادرام ہو کر کے صرف ہمارے محفلتوں کو جانو ہمارے گرفتوں کو جانو گیان کو جانو گیان میسید ہو گیان کو پراب کرو کل سکر گیاں ملے گا اسور کا درشن کرو دھیان کرو پھر دیکھو جیون کیسے نہیں بدلتا ہے بکار کیسے نہیں چھوٹے ہیں کلکار کی کیا مزال ہے کیا مزال ہے کلکار کا کہ جو کچھ بگاڑ سکے موت پرید اور تمام بکار کیا پواب کیا کر پائیں گے جو بھگوان کا بھکت ہے سیطان بھی اسے تھر تھر کامتا ہے جس میں اس کا دیوی کے سامنے بد کرنے جا رہے تو بلی دینے جا رہے تو دیوی پرکٹھر کے ہو کے روٹی بھکت تو بنائی پہلے بھکت تو بنو اور جب بھکت ہی نہیں بنو گے تو پھر کیا ہو سمسیہ تو یہ ہے آپ میں کمی ہے آپ اپنی رینے کے اور سسائیٹی فرش رینے کے اور صرف سنسار کو بدلنے سے پہلے اپنے آپ کو بدلو اور اگر آپ نہیں بگتے تو پھر سنسار سکھیلتہ بہتی ہے کیسے دینے ہوں اس لیے جو بھرا نہیں ہے بھابوں سے بہتی جس میں پرکٹھ کی چنا کا پیار نہیں وہ حردے نہیں وہ پتھر ہے جس میں ہیں کانا کے چنا کا پیار نہیں و جس میں کانا کے چنا کا پیار نہیں جس میں پرکٹھ کی چنا کا پیار نہیں وہ حردے نہیں پکتھر ہےenseful جس میں پرکٹھ واقتی نہیں ہے اپنے پیو نہیں موقع ہے ہم تو جی ہستے سنابریں ہیں یہ کتھا کر رہے ہیں موکن terrain لکن آپ Ladies میرے بچوں میری عمرت دیدوں میں کہاں عمرت سکترہ عمرت کے سانتان عمرت کے پتروں جا جاؤ اب سونے کا سمیہ نہیں ہے تم سن پتر ہو سونا تمہارا کام نہیں ہے خراتے مارنا تمہارا کام نہیں ہے کمکرن اور سب نکھا سے پریڑا لینا تمہارا کام نہیں ہے جو حکار نیمی اور منترہ سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے تم رام کے سیوک ہو ہنمان بنو میرا بنو اور سگریب جامون بناللیل اور دھیلہری بنانوں جو رام جی کی سیوہ کرتے ہیں جڑ بھرک اپنے جیون کو سفر کر گئے ساتھا کر گئے اور بھگوان کے چندوں میں کا اشاعت پایا اور بہت سندر ان کے جیون سے ایک پریڑا ملتی ہے اور سجنوں بھگوک ویمیوں